بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم سورہ عذاب رکوع نمبر فور ورس نمبر ٹونٹی ایٹ سے تھرٹی فور تک پڑھیں گے آپ اپنی بک میں سے پیج نمبر تھرٹی فور اوپن کر لیں اور لیڈ پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ ڈیفکل ورس کے میننکس نوڈون کر سکیں اس طرح آپ کو بامحاورہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی جی رکوع نمبر فور سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا انٹروڈکشن دے دیتی ہوں کہ رکوع نمبر فور میں تمام طرح احکامات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کے بارے میں ہیں جتنے بھی اہم ترین احکامات ہیں اس میں موجود ہیں اور اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ایکس پلین کرتے چلے جائیں گے ایک ایک ورس جی لیٹس سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورس نمبر ٹونٹی ایٹ ورس نمبر ٹونٹی ایٹ اس کو آیتِ تخییر یا آیتِ تخیر بھی کہا جاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ متحرات کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو دنیا کی مال و زینت زبائش کو اختیار کر لیں اور چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کو اللہ کے رسول کو چملیں اس آیت کو آیتِ تخیر یا آیتِ تخیر بھی کہا جاتا ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یا ایوہا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل لی ازواجی کا کل کہدو لی ازواجی کا اپنی بیویوں کو انکنتنہ اگر تم چاہتی ہو اگر تم تو ردنا تم چاہتی ہو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو وَزِينَتَهَا اور اس کی زیباش کو عرائش کو فَتَعَلَيْنَا پَسْ تُمْ آؤ ساری کی ساری آؤ ٹھیک ہے اُمَتْتِ کُنَّا میں تمہیں مال دوں گا وَأُسَرْرِحْ کُنَّا نون جب مشدد آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فیمیل کی طرف ریپریزنٹ کر رہے ٹھیک ہے وَأُسَرْرِحْ کُنَّا تو میں تم سب ان کو رخصت کر دوں سراحن رخصت کرنا جمیلہ احسن اچھا خوبصورت اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو اختیار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیند و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سورہ آپ نے غزوہ اعزاب کے بارے میں پڑھا اس کے انٹرڈکشن میں بھی آپ نے تارخ میں بھی پڑھا اور پچھلی اس سے پچھلے والی جو رکوع ہے رکوع نمبر تین اس میں آپ نے پڑھا کہ جب مسلمان غزوہ اعزاب میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی پھر اس کے بعد بنوکر اعزاب جو یہود کا قبیلہ تھا وہاں پہ چڑھائی کی گئی تو وہاں سے بھی کافی زیادہ ان کے قلوں اور ان کے زمینوں کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے اختیار میں دے دیا مسلمانوں کو مالک نیمت کے طور پر ملے تو وہ تمام جو ہے مال و مطا جو مالک نیمت ملنا تھا وہ مسلمانوں میں ڈیپائیڈ ہو گیا یوں مسلمان معاشی طور پر مستحقم ہو گئے تو یہاں پہ ازواج النبی جو ہیں ان کا بھی ان کا اصل کیا تھا مقام اور مرتبہ کہ دین اسلام کی اشاعت اور ترویج میں تعاون کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی ذمہ داری اور دینی فریضہ تھا لیکن بحثیت ایک انسان کے دنیاوی مال اور دولت اور زیب اور زیباش کی طرف جب ان کا میلان ہوا یعنی انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے نان و نفقہ کو بڑھا دیا جائے تو تب اللہ تعالی نے یہ ورسیز نازل کی وہی نازل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی ازواج سے پوچھ لیں کہ اگر وہ کیا چاہتی ہیں کہ وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہیں یا پھر وہ دنیا کی زیب و زینت اختیار کرتی ہیں تو انہیں کہو کہ آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں یعنی تمہارے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ ختم کرلوں وَإِن اور اگر تم چاہتی تم تو ریدنا تم چاہتی پھر یہاں پہ کنتنہ میں نون مشدد آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں فیمیل جو ہیں وہ مخاطبیں ان سے خطاب کیا جا رہا ہے تو ریدنا تم چاہتی ہو اللہ اللہ ورسول لہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وَدَّار الْآخِرَتَ اور آخرت کی زندگی کو فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ عد اتیار کر رکھا ہے للمحسناتی نیکی کاروں کرنے والیوں کے لیے محسنات نیکی کرنے والیوں کے لیے من کننا تم میں سے عجرن عجر عظیمہ بہت بڑا یہاں پہ کیونکہ پچھلی ورس میں اختیار دے دیا گیا تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اگر تو تم پچھلی ورس میں کیا کہا گیا کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت اور عرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال و مطا دیتا ہوں اور تمہیں رخصت کر دیتا ہوں یعنی تم سے تعلق ختم کر دیتا ہوں اس ورس میں کہا گیا یہ کہ اگر تو تم یہ چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کی زندگی کو تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو نیک نیک عورتے ہیں نیکو کار کرنے والی ہیں ان کے لیے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے یعنی ان کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑا عجر ہے ورس نمبر ٹھرٹی یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتو میں یعطی جو کوئی آئے گی تم میں من کننا تم میں سے بفاہشت فاہشی یا ناشاشتہ حرکت کو مبینہ دن واضح یداعف دگنا دیا جائے گا لہا اس کے لیے العذاب عذاب دے فینی دگنا دونا وقانا اور ہے ذالکہ یہ اللہ پر یسیرہ بہت آسان یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی سریحاً ناشاشتہ حرکت کرے گی ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ اس کو دگنی سزا دی جائے گی یعنی جو کوئی اب اس میں ناشاشتہ حرکت سے کیا مراد ہے کہ نبی ایسی کوئی بھی بات ناشاشتہ بات جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقلیف پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بات بری لگے تو ایسی صورت میں اس پہ دگنا عذاب دیا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ جس کا جو بھی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے وہ جتنا مقام اور مرتبہ اونچہ ہوگا اس کے حساب سے اسے جزا اور سزا دی جائے گی جی وآلہ وسلم تھرٹی ون ومن اور جو کوئی یقنت فرما برداری کرے گی من کنن تم میں سے للاہ اللہ کی ورسول ہی اور اس کے رسول کی وطحمل اور عمل کرے گی صالحا نیک نوٹیہا ہم دیں گے اس کو اجرہا اس کا اجر مرہ تینی دگنا وآتدنا اتیار کا رکھا ہے ہم نے لہا اس کے لئے رزق کریمہ عزت والا یعنی ورس نمبر تھرٹی میں کیا کہا گیا اس سے پچھلی والی ورس میں کیا کہا گیا کہ اگر جو کوئی ایسی بات کرے گی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی تو ایسی صورت میں اس کو دگنا ازاد دیا گیا تو ورس نمبر تھرٹی ون میں کیا کہا گیا کہ تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی تو اس کو ہم دگنا سواب دیں گے یعنی دو گنا بڑھا کے دیں گے اور اس کے لئے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے یعنی جتنا مقام اور مرتبہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے اتنا ہی اس کی جزا اور سزا ہوگی نیک عمل کریں گے تو اس کا جزا جو ہے زیادہ ہوگی آگے ورس نمبر تھرٹی ٹو یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتو نستن نہیں ہوتم کہ احد کسی ایک کے مانت من النسائی عورتوں میں سے انتکئیتن اگر تم تم ڈرتی رو ہوگی فلا پسنا تخدا پسنا تم نرم نہجے میں بات کرو فیتما تاکہ تمہ ہو لالچائے اللذین اس شخص کو فی قلب ہی اس کے دل میں مارزن بیماری ہو وکلنا اور کہو قولا بات معروفہ اچھی دستور کے مطابق یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو ایک اور حکم دیا گیا کہہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو یعنی تم عام باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہارا مقام اور مرتبہ بلاند ہے اگر تم پریزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی بھی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو تاکہ وہ شخص جد کے دل میں کسی طرح کا مارز ہو اس کے دل میں کوئی غلط امید پیدا نہ ہو اور ان سے دستور کے مطابق بات کیا کرو اس میں سب سے پہلے تو کیا کہ ازواج متاہرات کو کہا گیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پریزگار رہنا چاہتی ہو تو کیا کرو کہ نرم لہجے میں کسی دوسرے بندے سے غیر مہرم سے بات نہ کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی اہمیت اور فضیلت اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل البشر کرا دیا گیا اسی طرح اللہ تعالی نے جن خواتین کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے لئے کیا وہ بھی عام عورتیں جیسی عورتیں نہیں ہیں اس لئے انہیں بھی اپنے اس تقدس اور منصب کا خیار رکھنے کا حکم دیا گیا کہ حرم نبوی کی تقریم پامال نہ ہو اور ان کا حل کول اور عمل جو ہے وہ اشات دین اور ترویج کا ذریعہ بنے یعنی اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حکم دے کہ عام عورتوں کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی بھی غیر محرم سے جب بات کریں تو نرم لہجے میں بات نہ کریں کہ اگلے بندے کے دل میں کوئی غلط خواہش یا غلط ارادہ پیدا ہو جائے یعنی عام مسلمان عورتوں کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ جب کسی غیر محرم سے بات کرنا چاہیں کوئی بات کرنی ہو تو اس کو نرم لہجہ میں بات نہیں کرنی آگے ہے ورس نمبر تھرٹی تری وَقَرْنَا اُوْ ٹھَحْرِ رَوْكُو فِي بَيُوْتِكُنَّا اپنے گھروں میں وَلَا اور نَا تَبَرُجْنَا تَبَرُجْنَا اِضْحَارِ زیند کرو نَا تَبَرُجْنَا 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 اِضْحَارِ زیند کرنا سجدش کے بارہ تَبَرُجُلْ جَاهِلِيَة تَبَرُجْ اِضْحَارِ زیند کرنا الجاہِلِيَّةِ الْأُولَى زمانہِ جَهْلِيَت کی طرح وَعَقِمْنَا اور قائم کرو قائم کرتی رو قائم کرو اسولاتا نماز کو وآتین اور ادا کرو الزکاة زکاة وآتین اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی ورسولہو اور اس کے رسول کی انما بے شک یرید اللہ چاہتا ہے اللہ لیو زہیبا تاکہ دور کر دے انکم تم سے رجسا گندگی کو اہل البیتی اے اہل بیت ویتاہرکم اور پاک کر دے تم کو تطہیرہ پاک کرنا یہاں پہ کیا حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں ٹھیری رو یعنی بلا ضرورت اپنے گھروں سے بار نہ نکلو اور جس طرح پہلے زمانہ جہلیت کے دنوں میں اظہاریں تو جمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رو ہوں اور زکاة دیتی رو ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رو ہوں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کو چھیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے جی سب سے پہلے اس میں کیا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بِيُّ تِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں ٹھیری رو ہو ازواج متاہرات کے زندگی کا چونکہ اصل مقصد جو تھا وہ اشاعت دین تھا اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں ہی قیام کریں تاکہ دین سیکھنے کے لیے آنے والوں عورتوں کو کسی قسم کی کوئی دکت نہ ہو البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بلا غر سے نکل نہیں سکتی ضرورت کے وقت گھر سے نکلا جا سکتا ہے اور زمانہ اگلے ورس میں کیا ہے وَلَا اگلے حصے میں وَلَا تَبَرُّ جَاہِلِيَتِ الْاُولَى اور زمانہ جہلیت کے طرح بناو سنگار نہ دکھاتی پھرو بناو سنگار اور زیب و زینت کی نمائش ہر زمانے میں عورت کی کمزوری رہی ہے ازواج مطاہرات کی فضیلت چونکہ عام عورتوں سے بہت زیادہ ہے اور پھر یہ کہ یہ امت کے لیے رول مارڈن ہیں اور تو ظاہر ہے ان کا ہر عمل بھی قابل تقلید اور واجب تعمیر ہے اس لیے شریعت نے انہیں ہر ایسے عمل سے منع کر دیا جس سے ذرا برابر بھی انسانی شرف میں کمی آتی ہو اور انسانی مہراج میں کمی آتی ہو اور دوسر یہ کہ ان کے کوئی بھی ایسا عمل جو ان کے شایانے شایان نہ ہو اسے کرنے سے منع کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ اہلِ بیعت سے مرات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے یعنی آپ کی ازواج متحرات ہیں ورس نمبر 34 وزکرنا اور یاد کرو ما یتلا جو پڑی جاتی ہیں فی بیوت کننا تمہارے گھروں میں من آیات اللہ ہی اللہ کی آیات میں سے والحکمتی اور حکمت ان اللہ بشکلنا کانا ہے لطیفاً باری بین خبیرہ بخبر وزکرنا ما یتلا وزکرنا اور یاد کرو ما یتلا جو پڑی جاتی ہیں فی بیوت کننا تمہارے گھروں میں من آیات اللہ ہی والحکمہ آیات اللہ ہی والحکمہ وزکرنا سے یہاں پہ کیا مرات ہے تمام آیات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہو وہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث مبارکہ اور اس کے علاوہ گھر میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام محمولات جو ہیں وہ شامل ہیں یعنی گھر کے اندر جو بھی ماملہ ہو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں ان کو دوسروں تک سناتی روحو انہیں بتاتے روحو اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے جیسا یہ تھی رکوع نمبر 4 ورس نمبر 28 سے لے کے 34 تک یقیناً آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیا ہوگا اور ورس میننگ آپ نے نوڈون کر لیا ہوں گے جی اب آپ اپنی دائری جو ہیں وہ نوڈون کر لیں آپ کی دائری کیا ہے کہ آپ نے ورس نمبر 28 سے لے کے 34 تک ان کی ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قویسن آنسر جو ہیں تین قویسن ہیں اس کے ایکسرسائز میں وہ تینوں کی تینوں آپ نے یاد کرنے ہیں والسلام اللہ حافظ موسیقی